محترم حبہ نماز کسی حال میں معاف نہیں بیماری کی حالت میں بھی نماز فرض ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں نماز تو میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہے محترم حبہ نماز چھوڑنا تو بہت بڑی بات ہے تاریک و سلا ہونا تو کجا ہمارے اسلاف تو اس تصور سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں نماز میں سستی کرنے والوں میں ان کا نام نہ لکھا جائے یا نماز ضیع کرنے والوں میں ان کا شمار نہ ہو جائے حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہم کی آنکھ میں پانی اتر آیا لوگوں نے ارز کیا کہ اس کا علاج تو ہو سکتا ہے لیکن چند نمازیں قضا ہو جائیں آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سنا ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ اللہ جل وعلا کے یہاں ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ جل وعلا اس سے نراز ہوگا اللہ اکبر کہا کہیں میرا اللہ نراز نہ ہو جائے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ من لکی اللہ وہو مدیع لصلا جو اللہ جل وعلا سے یوں ملاقات کرے کہ وہ نماز کو ضیع کرنے والا ہو تو اللہ جل وعلا اس کی کسی نیکی کی پرواہ نہیں کرتا وہ خود کو نیک وکار سمجھے گا کہ میری عورت تو بہت نیکیاں ہیں ٹھیک ہے میری نماز قضا ہو گئی تھی لیکن میں نیک تو ہوں میں صدقات دیتا ہوں میں نے مسجدیں بنائی ہیں میں خدمت خلق بجالاتا ہوں میرے اخلاق اچھے ہیں یعنی اس کی اور بے شمار نیکی ہوں گی وہ روزے دار بھی ہوگا اس نے حج بھی کیا ہوا ہوگا وہ خدمت خلق بھی بجالاتا ہوگا صدقات بھی دیتا ہوگا وہ کہے گا کہ میری اور بے شمار نیکی ہیں میں ایک اچھا انسان ہوں کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا میں نے کبھی کسی کو مارا نہیں ہے میں نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا ایک کہا کہ اگر وہ تارک و صلاح ہے اگر اس کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں اگر وہ نمازیں قضا کرتا ہے تو اللہ جل و علیہ کو قیامت کے روز اس کی کسی اور نیکی کی پرواہ نہیں ہوگی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے من ترک السلاة لقی اللہ وہو علیہ غدبان اللہ اکبر کہا کہ جس نے نماز ترکی قیامت کے روز وہ اللہ جل و علیہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے نراز ہوگا اور اس سے اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا محترم حیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے متعلق سوال ہوگا اس سے پوچھا جائے گا نماز پڑھتا تھا کہ نہیں اور ایک روایت میں ہے کہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر تین سطروں میں لکھا ہوگا پہلی سطر میں لکھا ہوگا اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے اور دوسری سطر میں لکھا ہوگا اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص اور تیسری سطر میں لکھا ہوگا کہ جس طرح تُو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا اسی طرح آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے سے ارز کر رہا تھا کہ آنک میں پانی اتر آیا اور لوگوں نے ارز کیا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ چند دنوں کی نمازیں قضا ہو جائیں گے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنا ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ اللہ جل وعلا کہ یہاں ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا محترم حبہ اگرچہ ان کے اس عذر کی وجہ سے نماز چھوڑنا ان کے لئے جائز تھا وہ اس عذر کی وجہ سے ہرگز تاریک و صلات نہ ہوتے لیکن انہیں اس بہت کا خوف تھا کہ کہیں نماز ضائع کرنے والوں میں میرا شمار نہ ہو جائے اور ایک روایت میں تو آیا ہے کہ انہیں کہا گیا کہ آپ کی نمازیں قضا نہیں ہوں گی بس پانچ دن زمین کے بجائے بلند لکڑی پر سجدہ کرنا ہوگا یعنی زمین پر سجدہ نہیں کر پائیں گے سجدہ کریں گے لیکن بلند لکڑی پر سجدہ کرنا ہوگا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہم آنے ارشاد فرمایا ایک رقعت بھی اس طرح ادا نہیں کروں گا میرے دوست جسے سجدے کی لذت مل جائے وہ کہتا ہے کہ بھئی بینائی جاتی ہے تو جاتی رہے لیکن ایک ایک سجدے کی لذت سے جو روشنی اور بینائی دل کی آنکھ کو ملتی ہے اس کا مقابلہ وہ معازنہ ماتھے کی آنکھ کی روشنی سے کہاں کیا جا سکتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تم گی ران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو رجات وہ سجدہ روح زمی جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب ویسے تو مسجدوں میں ہزاروں سجدے کرنے والے ہوتے ہیں لیکن جس سجدے کو آج ممبر و محراب ترستے ہیں وہ سجدہ کون سا ہے یہ وہ سجدہ ہے جو اس قدر انہما کے قلب اور حضوری قلب سے ادا کیا جاتا ہے کہ بندے میں ایسی انقلابی روح پیدا کر دیتا ہے کہ بندہ دردر کی ٹھوکرے کھانے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آزاد ہو جاتا ہے دردر دیئے دردر نہ لوں در بن جا ایک دردہ چول کتا کیوں اخویندائیں در بن وختان وردہ جب وہ ایک در کا در بن جاتا ہے پھر اللہ جلہ وعلا اسے دردر کی دردر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آزاد کر دیتا ہے جب وہ اللہ کی بارگاہ کا منگتا بن جاتا ہے پھر کسی اور کی بارگاہ میں جولی پھیلانے کی حاجت کبھی پیش نہیں آتی در در دیئے در در نالوں در بن جا ایک دردہ چول کتا کیوں اخویندائیں در بن وقتا وردہ وہیں سجدہ ہے لائک احتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پہ حرام وہیں سجدہ ہے لائک احتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پہ حرام